اسلام علیکم ناظرین بی ایس سیکنڈ یئر سبجکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبی کا خیر مقدم ہیں آج ہم پیپر سیکن شاعری اور ترجمہ کے نسام میں سامل قصیدہ شیخ محمد ابراہیم زوک حصہ سوم کا مطالعہ کریں گے ناظرین اس سے پہلے کے دو ویڈیو میں ہم نے شیخ محمد ابراہیم زوک کا تعارف ان کی حالت زندگی اور ان کی خصوصیت اقلام کا جائزہ لیا تھا اور ان کے قصیدہ درمد ابو زفر بہدرسہ کے ابتدائی اشار اور بندگ کی تشریح کی اور اس کا جائزہ لیا آج ہم حصہ سوم میں قصیدے کے اگلے اشار کا تشریح کریں گے اس کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح زوک نے یہ قصیدہ آخری مغلب آشاہ بہدرسہ زفر کی مد سرائی میں لکھا تھا جس میں ہم نے قصیدے کے تشبیب اور گریج کے اشار کا پچھلے دو ویڈیو میں ہم نے زائزہ لیا اب ہم زوک نے جو بہدرسہ زفر کی مد سرائی میں اشار لکھے ہیں کہے ہیں ان کا جائزہ لیں گے آج کی اس حصے کا پہلا شیر ہے رکھے گا تعویز اور گنڈہ کوئی کیوں اپنے پاس باغ عالم میں یہی عالم جو صحت کا رہا جوشل اپنے صحت میں خرما رہے ہیں کہ تعویز اور گنڈے کو لوگ اپنے پاس محج اس لئے رکھتے ہیں کہ وہ بلائیں اور بیماریوں سے محفوظ ہے لیکن جب ہر طرف صحت کا معاول ہے آبا و ہوا صحت افضاء ہے صحت کے معنند ہے صحت کے لئے اچھ لگنے والی ہے تو پھر بھلا ان تعویز اور گنڈوں کی کیا ضرورت ہے اس لئے اب ان کو کوئی اپنے پاس نہیں رکھے گا یعنی کہ بہدوسہ زفر اب صحت یاب ہو گئے بیماری سے نکل چکے ہیں اس لئے اب انہیں تعویز گنڈے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں شاعر نے فرمایا ہے اگلا شعر ہے دے گا تاؤس اپنے بالوں پر سے سارے نقش دھو پھینک دے گی توڑ کر گنڈے گلے سے فاختا اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مور اپنے سارے نقش کو جن کو پسند نہیں کرتا تاؤس مور کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو مور پسند نہیں کرتا ہے وہ دھوڑا لے گا اور اسی طرح فاختا جو اپنے گلے میں گنڈا رکھتی ہے توڑ کر فیک دے گی یہاں مور کے پرو کی گلی کاری اور فاختا کے گلے کی لکیریں جو قدرتی ہوتی ہے اس کو نقش کو گنڈے سے تشبیہ دیئے کلی ملاکر اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ تاؤس جو ہوتا ہے مور جو ہوتا ہے اس کے پورے بدن کا سارا بدن بہت خوصورت ہوتا ہے اس کے سارے بدن پر جو رنگ ہے وہ بہت خوصورت ہوتے ہیں لیکن اس کے جو پیر ہوتے ہیں اس کے پیر بہت یوں کہہ سکتے ہیں کہ بدصورت ہوتے ہیں جس کے پیر یوں کہتا ہے مور ناشتہ ہے لیکن اپنے پیروں کو دیکھ کر ہوتا ہے تو اس کے بدن میں جو ہے اس کے پیر ہے جو بدصورت ہے اور اسی طرح جو فاختہ ہے فاختہ کے گردن پر ایک نسان ہوتا ہے کالے کلر کے گول گہرے میں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی گردن پر اس نے تعویر پین رکھا ہو اس طرح شاعر نے مور کے پیروں اور فاختہ کی گلے کے جو گول گہرہ ہے اس سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں بھی جو ہے اس صحتیابی کے ماحول میں آب و ہوا میں اپنی دونوں چیزیں جو ہٹا دیں گے ان کو اس واسے تشبیہ دے کر سائد نے فرمایا ہے اگلا شعر ہے نام گلشن میں نہیں ہے نرگس بیمار کا واقعی کس طرح سے صحت نہ ایک عالم کو ہو شاعر کہتے ہیں کہ سہزادے کے گسل صحت کی خوش خبری سن کر سارے عالم سے ہی بیماری کا وجود ختم ہو گیا ہے اور اب ڈھوننے پر بھی نرگس بیمار گلشن میں نہیں ملتی ہے بہت زیادہ اگر آکھ اور گلو کو اس شاعر میں شاعر نے کہا ہے بہت زیادہ بڑا چڑھا کر اس کو پیش کیا ہے شاعر نے اور کہہ رہے ہیں شاعر کہ سہزادے کی جب سے طبیعت صحیح ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پورے دنیا سے ہی بیماری کا خاتمہ ہو گیا ہے اور ڈھوننے پر بھی کوئی بیمار آدمی نہیں ملتا ہے اور نرگس بیمار سے تشبیہ جو دی ہے کہ گلشن میں جو ہے اب جو نرگس کے فول ہیں وہ بالکل خلے خلے ہیں مرجائے ہوئے نہیں ہیں اس بات سے تشبیہ دیئی شاعر نے اگلا جو شعر ہے وہ ہے جبکہ ہو اس کی نووید گسل سیحت جا فجا وہ ولی اہد زمان مرجا محمد بوجفر تو اس میں شاعر فرماتا ہے کہ واقعی ان کا گسل سیحت تمام عالم کے لیے جا فجا ہے یعنی جان کو بخشنے والا ہے یعنی کہ شاعر جی کہتے ہیں کہ جب سے سے زدہ سیحت یاب ہوا ہے گسل سیحت کو بتایا ہے جب سے وہ جان بخشنے والا ہے یعنی ان کی بیماری اب ختم ہو گئی ہے جان پر کسی طرح کا کوئی جو ہے اندیشہ نہیں ہے جب تمام عالم کے لیے خوشی کا موقع ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ سیحت مند ہو جائیں گے یعنی سیہ زیادہ سیحت مند ہو گیا تمام عالم کے لوگ بھی سیحت مند ہو جائیں گے یہ بات شاعر نے کہی ہے اس کے بعد اگلا سیر ہے کہ اس کی قوتگر ضعیفوں کو بنا دے اقویہ تقویت کا یہ اثر ہو عام جو ہے برگ زرد شاعر کہتے ہیں کہ ولی اہد ابو جفر سیحت مندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو دوسرہ جفر ہے ولی اہد ہے سلطنت کے وہ بالکلہ سیحت یاب ہو چکے ہیں تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں شاعر کے رہے ہیں کہ ابھی جلد ہی سیحت مند ہوئے ہیں اور جن کی قوت اور مہربانی سے کمجور اور جو کمجور لوگ ہیں بیکس لوگ ہیں ان کو طاقت ملتی ہے یعنی کہ ان کی بڑھائی میں اس طرح شاعر جو ہے پیش کر رہے ہیں کہ جب سے ولی اہد بہدرس جفر سیحت مند ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے تمام عالم جو بیمار لاغیر اور کمجور لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے سیحت یابی حاصل ہو رہی ہے اگلا شعر ہے اس کے آج ہو کر شاد شاد سیحت فرماتے ہیں کہ اس طاقت پر پوچھنے کا یہ اثر ہوا ہے جو پتیاں پیلی پڑ گئی ہے وہ بھی سونے اور چاندی کے ورکوں کی طرح دل اور جان کے لئے مفید ہو گئی ہے کہنی کہ سہزادے کی جب سے سہت یابی ہوئی ہے اور ان کے اندر جو قوت اور طاقت آ گئی ہے تو اس کا اثر چاروں طرف جو ہے ماحول پر پڑا ہے پیڑوں کی جو پتیاں پیلی پڑ گئی ہے وہ ایسی لگ رہی ہے جیسے سونے چاندی کی پتیاں کے ورک جو ہے ان پر جما دیئے گئے اور وہ سونے چاندی کے ورک کی پتیاں جس طرح سہت کے لئے مفید ہوتی ہے اس طرح کی مفید جو ہے زمانے میں جو ہے لوگوں کو حاصل ہو رہی ہے یہ بات جو ہے شاعر اپنے اس شعر میں فرما رہے ہیں اگلا شعر ہے تہنیت خوانی میں ہے سرغرم سب مدہت شرہ میں بھی اس رس کے چمن محفل میں اور مطلع کہ جب چاروں سہزادے کی صحیحت کی خوشی میں قصیدہ کو تعریف کرنے والے جو ہیں وہ مبارک بات دے رہے ہیں جب سے سہزادے کی صحیحت یابی ہوئی ہے محل میں دربار میں چاروں طرف خوشیوں کا ماحول ہے تو اس ماحول کے اندر جو قصیدہ پڑھنے والا شاعر خود ہے وہ بھی چاہ رہے مطلع کوئی شیر سہزادے کے لئے پڑھے اس کو پیش کریں یہ بات اس نے کہی ہے اگلا شیر ہے بلبل تصویر سن کر بول اٹھے مرحبہ آج ہے عالم میں وہ روجہ سعادت اعتما شایر کہتے ہیں کہ جب چاروں طرف خوشی اور مبرک بادی کا ماحول ہے تو پھر میں بھی کیوں پیچھے رہوں اس لئے میں بھی ایسا مطلع پڑھو جس پر چمن کو رشک ہو کہ اس چمن کی بلبل تک داد دینے پر مجبور ہو جائے جب چاروں طرف خوشی کا ماحول ہے سہزادے کی سہت مندی کی وجہ سے پورے فضاء خوش غوار ہو گئی ہے روح حفظہ ہو گئی ہے دل بڑائی میں ان کی مدے سرائی میں اشار لکھو کوئی قصیدہ ان کے لئے لکھو تو میں بھی اس میں پیچھے کیوں رہوں شاہر یہ بات فرما رہا ہے اگلا شیر ہے آج ہے عالم میں وہ روز سعادت اعتما دے گر غزار زغد میں اگلا شیر ہے کہ مجدہ جا بخص میں سہد ہے تیرا ما علیہ جس سے جو سیما بکشتا مرد دل زندہ ہوا اچھا شیر ہے شیر کہتے ہیں کہ آج خوشی کے اس ماحول میں سعادت بخصی ہے تو اس سعید کے ماحول میں اگر کوہ اور چیل جیسے بدحیت یعنی بدصورت پرندے بھی اندہ دے تو اس خوشی اور نیخ بختی کی وجہ سے اندوں سے ہم جیسا پرندہ جو کہ بڑا خوبصورت ہے پیدا ہوگا بہت اچھی بات جو ہے اس شیر میں شائر نے کہیے شائر فرماتے ہیں کہ آج جو آج کا جو آلم ہے خوشی کا جو ماحول ہے اس کی وجہ سے اتنا خوشگوار ماحول ہے کہ اگر اس ماحول کے اندر چیل اور قوی جیسے بدصورت پرندے ہیں وہ بھی اندہ دے تو اندوں سے جو بچے نکلیں گے وہ دیاہت خوبصورت ہوں گے کیونکہ اس کا اثر کس کا ہے ماحول کا فضا کا اس لئے اس کی اثر کی وجہ سے وہ بھی خوشرت پیدا ہوئے انکہ کل بلا کے شاعر نے مد سرائی میں بہت بڑھ کر اس طرح کی بات کہی اگلا شہر مزدع جا بخش سیحت ہے ترام الحیات جس جو سیمہ بکشدہ مرد دل جندہ ہوا بہت اچھا آئے شاعر کہتے ہیں کہ تری جو سیحت مندی کی خوش قبری ہے ہماری جان کو بخشنے والی ہے یعنی اب آب حیات ہے جس کو سن کر دل مرد میں بھی جندگی کی حرارت آجاتی یعنی کہ جب سے ہم نے آپ کی سیحت مندی کی خبر کو سنا ہے ہمارے مرد دل کے ملی ہے اور آج کے اس حصہ سوم کا آخری شیئر ہم دیکھیں گے کہ ہے بقائے عمر سے تیری بقائے عمر خلق ذات ہے تیری جہاں میں چشمائے آب و بقا شاعر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہے رہے ہیں اپنے ممدھو کے لئے بادوسا زفر کو دعا دے رہے ہیں کہ تیری وجہ سے خلق یعنی پوری عوام جو ہے وہ بھی سلامت رہے گی کیونکہ تمہاری ذات ہی تمام لوگوں کے لئے آب حیات کے چشمے کے مانند ہے جس سے ان کی زندگی قائم ہے یعنی بادوسا سلامت جو ہے وہ عوام کے لئے خدا کے مانند جو ہوتا ہے ایک طرح سے ان کی دیکھ دول کرنے والا ان کی دخ درد کو سننے والا ان کی ہر چیز کو جاننے والا سمجھنے والا ہوتا ہے انصاف کرنے والا ہوتا ہے تو بادسا سلامت اگر زندہ رہے گا خوش رہے گا صحت یاب رہے گا تو عوام بھی جو ہے اس کے ساتھ زندہ رہے گی سہت یاب رہے گی تو اس میں بادسا سلامت کی سہت مندی کو عوام سے جوڑ تیو شاہر نے تاریخ بیان کی ہے تو آج کے اس قصیدے کا سسون کا ہم نے جائزہ لیا قصیدے کے اس والے اثار کے بارے میں ہم نے جانا شکریہ ناظرین کل کی ویڈیو میں ہم حصہ